بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہا اترہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم زبر کے بارے میں بات کریں گے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے توڑی سی دھورائی کر لیتے ہیں زبر املا کی وہ علامت جو اردو رسم الخط میں حرف کے اوپر ترچھے خط کی شکل میں درج کی جاتی ہے کسی بھی حرف کے آخر میں علف لگانے سے اس حرف کی آواز کو اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے اگر ہم اوپر کی طرف کھینچنا تو چاہیں لیکن بہت زیادہ نہ کھینچنا چاہیں تو ہم علف کو تبدیل کر دیتے ہیں زبر سے جیسے بے علف با سے بے زبر با بن جائے گا اسی طرح جیم علف جا سے جیم زبر جا بن جائے گا اب آپ اپنا کوپی پینسل لیں اور ہم کچھ مثالیں جو ہیں وہ دیکھیں گے جس میں ہم علف کو زبر سے تبدیل کریں گے جیسے یہ ہے جب ہم اس میں سے علف نکال دیں گے تو یہ بن جائے گا تے زبر رے تر تر کہتے ہیں گیلی چیز کو پھر ہے کام کاف علف کا مین ساکن کام کوئی بھی جب ہم کام کرتے ہیں وہ صفائی ہو پڑھنا لکھنا ہو اور اگر ہم اس میں سے علف نکال دیں تو یہ بن جائے گا کاف زبر مین کم مقدار میں کسی چیز کا کم ہونا آج کا کام کل پر نہ ڈالو تو پیارے بچوں روز کا کام روز کرنے کی عادت ڈالیں وہ چاہے سکول کا کام ہو گھر کا کام ہو ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر موخر کر دیجئے یعنی کل کر لیجئے دیر کر دیں ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل کر پاتا ہوں اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر دو دن کا کام ایک دن میں کیوں کر کر سکوں گا بل گیٹس آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا میری تنین شخص ہے اس کا کہنا ہے کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی کامیابی محنت مستقل مزاجی سیکھنے پڑھنے قربانی اور سب سے بڑھ کے جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے تو پیارے بچوں دل لگا کر ہر کام کریں خوب محنت سے اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مقاصد کا تائین کر لیں آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے اور ایک ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش بھی پڑھائی کے ساتھ کرنی ہے اور پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لئے کار آمد ثابت ہوں ہم اچھے پاکستانی شہری بنیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن کو پڑھیں اور سنت کا مطالعہ کریں تو اس کے لئے پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ روزانہ کی کم از کم تین آیات کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو سمجھ جائے اور ایک چھوٹی دعا مسنون دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتائی ہوئی آت کریں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں یہ ہیں بال بے علف با لام ساکن بال ہم سب کے سروں پہ بال ہیں اور پھر بل با زبر لام بل آپ دیکھیں رسی میں جو بل پڑا ہوتا ہے اس کو بل کہتے ہیں پھر ہے چال چلنا ایک بندہ چلتا کیسے ہے اس کا کریکٹر کیسے ہے اس کو کہتے ہیں چال چے علف چا لام ساکن اگر ہم علف نکال دیں تو چل جیسے کسی کو حکم دینا چل بچے کو کہتے ہیں چل قدم اٹھا پھر ہے باجہ باجہ ایک میوزک کا موسیقی کا انسٹرومنٹ ہے آلہ ہے جسے آواز نکلتی ہے لیکن بجہ جب ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ٹیلی فون بجہ پھر اسی طرح بہت بھاری بہت وزنی چیزوں تو بے علف بھا رے یہ ری بھاری اور اگر ہم اس میں سے علف نکال دیں گے تو یہ بن جائے گا بھاری جیسے یہ باسکٹ جو ہے وہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے تو ہم نے اب سیکھا تار سے تر علف کو ہم نے زبر سے ریپلیس کیا پھر کام سے کم علف کی جگہ ہم نے زبر لگایا بال سے بل بن گیا اور چال سے چل اور باجہ سے بجہ اور بھاری سے بھری بھری امید ہے آپ کو سبک پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بھری چیینل کو سبسکرائب کریں تار سے قریب Atlix نہیں تار